سلام علیکم دوستو انفو پیڈیا میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کس طرح سے اپنا بلوگ بنا سکتے ہیں دوستو اپنے بلوگ کے کیا فائدے ہیں اپنے بلوگ کے ذریعے آپ لوگ اپنی معلومات دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے بلوگ کے ذریعے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں ارننگ کس طرح سے ہوگی جب آپ اپنے بلوگ میں معلومات کو شیئر کرتے ہیں تو جتنے لوگ آپ کے بلوگ سے معلومات کو پڑھیں گے دیکھیں گے گوگل جو ہے وہ آپ کے بیوز کو کاؤنٹ کرے گا اس کے بعد گوگل آپ کے ساتھ ایک ایڈ سینس کونٹریٹ سائن کرے گا جس کے بعد آپ کا بلوگ منٹائز ہو جائے گا اور آپ اس کے ذریعے سے ارننگ کر سکیں گے دوستو اس ارننگ کے پروسس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا بلوگ بنانا ہے اپنے بلوگ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ گوگل میں جائیں گے گوگل میں آپ جس ٹائپ کریں گے بلوگر بلوگر کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ونڈو اپن ہوگی اس میں آپ نے www.blogger.com کی طرف سے create a unique and beautiful بلوگ کو کلک کرنا ہے دوستو اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو نیو ونڈو اپن ہوگی اس کو دیکھ کر آپ بہ آسانی بہ خوبی اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں دوستو آپ نے یہاں سے create your بلوگ پر کلک کرنا ہے دوستو آپ کے پاس جو پیج اپن ہوگا اس میں آپ لوگوں نے اس میں آپ سے وہ google require کرے گا کہ آپ بلوگر میں جانے کے لئے سب سے پہلے google account میں sign in کریں تو آپ لوگوں نے بغیر دیر کیے اس میں اپنا account google کا sign in کر دینا ہے آپ اپنا email address لگائیں گے اس کے بعد آپ اپنا password لگائیں گے password لگانے کے بعد آپ کا جو account ہے وہ بلوگر میں sign in ہو جائے گا اب آپ دیکھیں میں نے اس کو sign in کیا ہے جیسے یہ sign in ہوگا میرے سامنے جو نئی window open ہوگی اس میں وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گئے یہی کہ آپ اپنا title دیں اپنے بلوگ کو اپنا title دیں دوستو یہ ہمارے بلوگ کی جانب ہمارا پہلا قدم ہے اب ہم یہاں اپنا title name دیں گے title آپ لوگوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر دینا ہے کیونکہ یہ title ہی آپ کے بلوگ پر start آپ کے بلوگ کے start میں show ہوتا ہے تو میں نے اس کے لئے اچھا سا title اپنے لئے یہ سوچا ہوا ہے hacker hacker mine آپ بھی اپنا کوئی اچھا سا title اس میں دیکھ لیں تو میں نے hacker mine سوچا اس کو میں next کروں گا next کرنے کے بعد اب وہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ اپنا address دیں URL دیں جس کے ذریعے سے آپ کا بلوگ سرچ کر سکیں لوگ تو آپ لوگوں نے اس کے لئے کوئی اچھا سا URL دینا ہے تو ہم وہی دے دیں گے hacker mine یہ میں لگاؤں گا تو نیچے لکھا جائے گا sorry this blog address is not available یہ پہلے ہی کئی لوگوں نے اس address کو avail کیا ہوگا ہے تو ہم جسٹ اس کے آگے کوئی لگا دیں گے digit تو میں zero لگا دیتا ہوں تو یہ لگانے کے بعد میرے جو بلوگ ہے وہ available ہو چکا ہے میں اس کو next کروں گا اب وہ ہم سے require کر رہا ہے کہ how do you want your name displayed to readers for your blog اب اپنے readers کے لئے کونسا نام display کرنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر بھی hackers mine کو display کر دیں گے اس کو finish کرنے کے بعد ہمارے پاس ہمارا بلوگ open ہو جائے گا جی تو دوستو اب آپ ایک بلوگ کے مالک بن چکے ہیں اب آپ کے لئے آگے جو steps ہیں وہ بہت ہی easy ہیں اب آپ اپنا بلوگ start کر چکے ہیں دوستو اس میں انہوں نے ہمیں کچھ instructions دیوئی ہیں یا آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ google آپ سے کیا require کر رہا ہے دوستو ہم اپنے یہ جو main menu ہے اس میں اس کی کچھ ادھر headingز ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے دوستو ہمارے پاس سب سے پہلے یہ ہمارا بلوگ ہے ہم اس میں new blog بھی add کر سکتے ہیں ہم hacker mind ہے تو ہم ایک نیا blog بھی اس میں بنا کر ادھر ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہمارے اسی gmail address میں فیلال ہم اسی کو continue رکھتے ہیں تو سب سے پہلے new post کی heading ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھیں گے دوستو آپ new post کو click کریں گے تو new post میں آپ کے سامنے اس طرح کا page show ہوگا تو ادھر سے آپ دوستو اپنی post کو share کر سکتے ہیں گوگل پر ادھر آپ اپنی post کو بنا کر share کریں گے post کریں گے تو یہ آپ کی لوگوں کے سامنے اس طرح سے show ہوگی تو ادھر سے آپ اپنی post کو بنا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر اس جگہ پر آپ اپنی post کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے ابھی تک ایک new post پر click کیا تھا وہ میری draft میں save ہوگی ہے ابھی میں نے اس کو publish نہیں کیا اگر میں اس کو publish کرتا تو یہ آگے لوگوں کے سامنے show ہوگی تو دوستو آپ کی جو post ہیں وہ ادھر show ہوں گی جتنی بھی post ہوں گی وہ آپ کی ادھر آپ کے سامنے آپ کو نظر آتی رہیں گی ادھر stats میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے followers کتنے ہیں آپ کی post کتنی ہیں آپ کے commits کتنے ہیں جو لوگوں نے آپ کی post پر کیے ہیں اس کے بعد آپ لوگ commits میں علیدہ بھی اپنے commits کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی post پر لوگوں نے کتنے commits کی ہیں ادھر earnings میں آپ آئیں گے تو create a new adsense account create a adsense account یہ آپ اس وقت ہی کر سکتے ہیں اس account کو create جب آپ کا جو بلوگ ہے وہ گوگل کی جو specifications ہیں ان کو meet کرے گا تو اس کے لئے آپ کو تھوڑی بہت محنت کرنا پڑے گی کوئی چھاب لوگوں کو چھے چھے پوسٹ بنانا پڑے گی تاکہ آپ کی traffic بڑھے آپ کے views بڑھیں اور گوگل آپ کے ساتھ contract کرنے پر مجبور ہو جائے اس کے بعد دوستو آپ pages دیکھ سکتے ہیں اپنے بلوگ کے کتنے pages ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بلوگ کا کوئی page نہیں ہے فیلال layout میں آپ جائیں گے دوستو آپ layout میں اپنے بلوگ کی ساری settings کر سکتے ہیں layout آپ کا theme designer ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس میں اپنی ساری settings کر سکتے ہیں آپ sidebar کو نام دے سکتے ہیں اس میں gadget error کر سکتے ہیں about me profile gadget error کر سکتے ہیں search top میں آپ لوگ search this blog میں وہ آپ gadget error کر سکتے ہیں اس کے بعد اور بھی کافی settings ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے یہ کافی لمبا process ہے تو فیلالا ہم heading next heading کی طرف آتے ہیں وہ ہے theme دوستو یہ theme جو ہے یہ آپ کا بلوگ کا جو view ہے جو لوگ سب سے پہلے آپ کے بلوگ پر دیکھیں گے وہ آپ کا theme ہی ہوتا ہے theme آپ کا بڑا ہی attractive eye capture ہونا چاہیے تاکہ کوئی لوگ آپ کے بلوگ کو سرچ کریں تو وہ آپ کے theme سے متاثر ہوں اور آپ کی ساری پوسٹ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں دوستو ایک theme انہوں نے پہلے سے ہی ہمیں جو default theme ہوتا ہے وہ بلوگ کی طرف سے ہمیں انہوں نے set کر کے دیا ہوئے آپ چاہے اسی کو continue رکھیں چاہے آپ اپنی طرف سے کوئی نیا theme apply کر سکتے ہیں ادھر انہوں نے مختلف theme دیا ہوئے ہیں تو آپ چاہے تو کوئی بھی theme جو اس میں سے apply کر سکتے ہیں آپ نے اس کو theme کو apply کرنے کے لیے کیا کرنا ہے جسٹ اس پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے apply پر click کر دینا ہے ادھر سے آپ کے سامنے آ جائے گا some gadgets may become visible جو gadgets visible نہیں ہیں وہ بھی visible ہو جائیں گے تو آپ got it پر click کریں گے تو آپ کا جو new theme apply ہو جائے گا جب آپ کا new theme apply ہو جائے تو آپ نے اس کو دیکھنا کہاں سے ہے کہ آپ کا theme کیسا لگتا ہے لوگوں کے سامنے کس طرح سے آپ کا بلوگ show ہوگا تو آپ ادھر سے view blog پر click کریں گے جیسے ہی آپ view blog پر click کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا جو theme ہے آپ کا جو blog ہے وہ show ہو جائے گا کہ یہ لوگوں کے سامنے کس طرح سے show ہوگا تو اس میں آپ کا نام hacker mine ہے ادھر آپ اپنا profile پک لگائیں گے تو اس میں اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی آپ نے کوئی post share نہیں کی ہے آپ ادھر اپنی post کریں گے وہ ادھر show ہوں گی اس کے بعد about me میں آپ کے بارے میں یہ ادھر جو آپ اپنے بارے میں لکھیں گے وہ ادھر show ہوگا تو اس طرح سے جو کچھ جو gadgets آپ اس میں add کرتے جائیں گے وہ آپ کے سامنے show ہوتے جائیں گے تو اس کو ہم ادھر سے cut کرتے ہیں اور next heading کی طرف جاتے ہیں وہ ہے setting کی دوستو setting جو ہے وہ اس کے لئے بہت ضروری ہے setting میں دوستو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے title title name آپ کا جو ہے وہ hackers mine وہ جو ہم نے شروع میں اس کو name set کیا تھا description میں آپ اپنے بلوگ کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں جی آپ اپنے بلوگ میں کیا کریں گے تو جو بھی آپ کریں گے وہ آپ اس میں set کر سکتے ہیں اس کے بعد بلوگ language ہے بلوگ language میں آپ کوئی بھی زبان select کر سکتے ہیں آپ اردو کو select کر سکتے ہیں عربی کو جو بھی زبان ہے مثلا ہم اردو کو select کریں گے اس کو save کریں گے تو ہماری وہ setting save ہو جائے گی اس کے بعد ہم اپنے بلوگ کو جو view کرتے ہیں تو دیکھیں گے ادھر ہماری اردو میں ویب سائٹ شو ہو جائے گی تو آپ اپنی ویب سائٹ کو اردو میں بہ آسانی تبدیل کر سکتے ہیں تو ہم اپنی language کو ادھر سے کسی بھی زبان میں تبدیل کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو ہم دوبارہ سے انگلیش میں کرتے ہیں کیونکہ انگلیش پوری دنیا میں سمجھ جاننے والی جو ہے وہ international language ہے تو ادھر adult content ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ adults تک جو ہے وہ شو وارنگ شو کر رہے ہیں readers کو کہ یہ ہمارا content ہے وہ صرف adults ویٹس کے لئے آپ ادھر سے اس کو on کر سکتے ہیں google analytics property اس کی ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے فیوکون ہے جی فیوکون میں کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارا یہ جو آئیکن ہے یہ والا یہ فیوکون کہلاتا ہے آپ اس کو ادھر سے choose file میں کلک کر کے ادھر سے آپ اپنی طرف سے کوئی بھی اس کے لئے فیوکون جو ہے وہ آئیکن جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اس کو save کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہمارا جو فیوکون آئیکن ہے وہ ادھر set ہو جائے گا وہ ادھر show ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی privacy visible to search engines جو search engines ہیں ان پر یہ visible ہو یا نہیں ہو آپ ادھر سے اس کو نہیں کر سکتے ہیں آپ ادھر اس کو okay کر سکتے ہیں کہ جی میرا سارے search engines پر show تو اس کے بعد publish ہے جی blog ڈریس ہے جی آپ کا یہ نیچے دیا ہو ہے blog ڈریس آپ یہ جب بھی google پر لگائیں گے آپ کا blog آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اس کے بعد custom domain ہے اس کے بعد https redirect ہے جی اس کے بعد permissions ہیں اس میں کافی کچھ ہے permissions میں یہ سب کچھ آپ خود ہی دیکھیں گے تو آپ اس کو اچھی طرح سے ڈیل کر سکیں گے اچھی طرح سے آپ اس کو set کر سکیں گے میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو پہلے ہی کافی لینٹی ہو چکی ہے مزید لینٹی ہو جائے گی تو دوستو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے اور اچھی طرح سے setting کو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق set کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اپنا blog استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوں تو میں نے آپ لوگوں کو blog بنانا سکھا دیا ہے آپ لوگ اپنے blog کو اچھی طرح سے استعمال کریں اس پر اچھی اچھی post کریں تاکہ آپ کا blog جو ہے وہ monetize ہو جائے اور آپ اپنے لیے کچھ earning کر سکیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو like کریں شیئر کریں ہمارے چینل انفو پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک ساتھ اللہ حافظ ملتین ہاتھ موسیقی